موسیقی نمشکار بہنس انجل سروری آرام دیکھ رہے ہیں لیکن جیسی اینیو سے خبروں بسولات کا نظر بہلے آئی ایک نظر نامت ہے دن بھر کی خاص خبروں پر موسیقی موسیقی دمو کلیکٹر مہنکہ گوال کے دشاہ نردیس پر سمپن جلے میں پکڑی جا رہی ہے شراب موسیقی سنت ننکاری بھبن میں ہوا بال سماگم کا آئوزن موسیقی شیگور آدھران وندر کی برزگانٹ پر نکالے کے بشال صبح یاترہ موسیقی یہ تھی دنبھر کی کچھ خاص خبر اب خبروں کا کرم بستار سے خبروں میں سب سے پہلے بات کریں گے باہندر گٹنا کی ایک بائیک میں بس نے ٹکر مار دی جس کے شرطے پتہ پتر گھائل ہو گئے گم بھی روپ سے گھائل ہونے پر دمو جلاس پال انہیں داخل کرائے گیا جہاں سے انہیں جبل پر ریفر کیا گیا ہے بتا ہے زیادہ کی اتر پردیس ہانسی کے قریب کو یہ رہنے والے ہیں ہنڈوری تھانا انتگت یہ کھٹنا سامنا ہی ہے بلائی سے کھیر گو مار پر پتہ پتہ سڑک کنارے پڑے ہوئے تھے ایک سو آٹھ ایمبولنس کو جانکاری دی گئے جس کے بعد ایک سو آٹھ ایمبولنس کی مدد سے انہیں دمو جلاس پال لائے گیا بتا ہے زیادہ کی بس نہ ٹک کر ماری ہے اس سامان میں ایک سو آٹھ ایمبولنس کے سٹاپ کے طور پتہ آئے گیا مرحبہ ہمارا ہے واہل ایمٹ ی ایک سو آٹھ اٹھ اٹھال خوالی دے حافظ چوہ سڑ بارہ ہمار ایمٹ کی پر پر ہوں ایک ایم ایبینٹ آیا تھا کہ دو لوگ پڑے ہیں رسطے پر کسی سے ایکسیڈینٹ ہو گیا ہے کارڑ نہیں پتہ لیکن دو لوگ پڑے ہونا کی خور آئی تھی اوپر سیو ایبینٹ آیا ہم لوگ گئے ہم دیکھا دو لوگ کو بھلی طرح سے چھوڑ لگی ہے موسیقی 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 راملال نام کے سسر کی ہتھے کر دی ہے دامات کا نام گڑڈو ہے سسر راملال مڑیت و تھانے تک چوریت سے کیر بنا کے سمیب آئے تھا اپنے دامات کی دبا دے نکلی آئے تھا اسی بھی دامات کے کلھاڑی سے اپنے سسر کی ہتھے کر دی اور موقع سے فرار ہو گیا اور اس کے دورہ ہتھے کا معاملہ درز کر دیا گیا ہے معاملے میں کارواہی کی جا رہی ہے اپنے دیارے کے سوچنا پرابت ہوئی تھا ایک بکتی کا غیل ہونا کے سوچنا پرابت ہوئی تھا کہ اس کے دامات میں اپنے سسر کی ہتھے کر دی اپنے دارے کے مات بکڑی دی سوچنا درمانہ وہاں پر بکایا ہے کہ وہاں بھی چھوٹے ہیں وہاں پر بکتا لیا ہے کہ اس کے دورہ بکتا لیا ہے اور آروپی بھائی میرے تک راملال کی پیٹی کے دورہ بتایا گیا کیا نام ہے آپ کا کس گاؤں سے ہیں کیا گھٹنا ہوئی ہے کہاں پر کیا ہوا پر کس نے کیا بجائے تھی دماغ کے اوپا کچھ بیباد ہو گیا تھا ہاں کچھ نہیں ہو گیا دمو کے سندگی پیسے سندرنگ کاری بھوان میں بال سماگم کارکم کا ایوزن کیا گیا جسے بڑا چڑھ کر بچوں نے سریا سندوں کی بانی سے بچوں نے اپنا جی بندھن بھی کیا بتایا جاتا ہے کہ لگ بک آٹھ سے دس یہاں سندرنگ کاری بھوان میں باسترنگ کارکم کا ایوزن کیا گیا لگاتار ان کے دورہ محنت کی گئی آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے یہ بورا ایوزن کیا گیا سندگی جی اب تیرا جون کو جبل کلکٹی میں بھی بال سماگم ہونا ہے اور سب بچوں کو بڑ چڑھ کے اس سماگم میں تو سندگی جی ہمیں اپنی بچوں کو بال سندگم کے لیتنا ہے آج سردو ماتا سدکشا مہاراج ہی بار بچوں کو سمسکار آتے ہیں موسیقا برانچ میں آج جرے لے بلکابال سماگم کا آیوجن کیا گیا ہے جبالپور سے ماہی ککریجا سنت ماتما یہاں آئے ہیں آج اپنے آر دس بہنوں کو لے کر ان کے ابھی وچن تھوڑی دیر سے چالوں ہوں گے یہ جو پروگرام آپ نے دیکھا بچوں کا دموں کے ننے سنتوں کے دورہ دیا گیا ہے اس پروگرام بال سماگم کو آیوجن کرنے کے لیے آر دس بہنوں نے نیرنتر پندرہ بیس دن تیاری کی ہے اور تب جا کے یہ سندر پروگرام دمو برانچ میں ہوا ہے سدگرو ماتا صدیقشا سوینڈر ہرگریو سنگھ بارات کی عصیم قرب پائے اس دمو برانچ کے اوپر انہی کی دیاء سے ان کے ہی آشیرواد سے یہ بال سنگتیں دمو میں ہوتی ہیں اور سبی ماتاؤں اور بہنوں سے دات نویدن کرے گا کہ اپنے بچوں کو بال سنگت میں بھیجھ کر سدگرو کا آشیرواد پراپ کر اور ان بچوں کو یہاں اچھے سنسکار دیئے جاتے ہیں اس حصہ پر بڑی سنکھیاں میں تمام سماجوں کے لوگ محضور تھے سن جسر وریہ لکھلیس یا نیوز دموزلے کے مارڈن کھڑا سے ایک معاملہ سامنے ہے چاہیں ایک دکتی کے دورے جہلے پدھار کا سیون کیا گیا جس کے بعد اس کی دردناک مہت ہو گئی بتایا جاتا ہے مارڈن کھڑا نوازی اسوک بشکرمہ کی سادی کریہ میں ہوئی تھی پتنی سے طلاق ہو گیا تھا دس بار سو سے پتنی الگ رہ رہی تھی اسی بیج پتنی کے پریوار کے دورہ اس کی شادی دوسرے استان پر رکھی گئی یوبک اپنی سسرال پہنچا جہاں بیباد کیا اور اس کے بعد جہلے پدھار کا سیون کر لیا جس کے چلتے اس کی مہت ہو گئی اور اس کے دورہ مارڈ قائم کر سمپر ماملہ جانچ ملیا گیا ہے میرے نام کیسا بشکرمہ کی رہنے والا ہوں اور میرے جی جا کا نام اسوک بشکرمہ کی رہنے والا ہوں اور میرے دی دکھ سادی دس سال پہلے اسوک بشکرمہ کے ساتھ ہوئی تھی اور بعد میں اس سے مطلب بننے رہی تھی دار روپی کے آتے تھے اور مارڈ پیٹ کرتے تھے پریسان کر رہے تھے نہ کھانے کو دیتے تھے اور مارڈ پیوار دیا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا ہم لوگ مدلہ بھر پر لبال آئے انکہ ممینہ پھن لگایا کہ مدلہ بھی دی دکھو تمہیں دیوار جاؤں بانہ وہ یہ مارڈ ڈالے گا ہم لوگ سارک دھر پر لبال آئے ابھی چھ ساد مہینے بعد یہاں دھر پر آئے تو بھر بھر رہا تھے کہ مدلہ بھر دی دی سے بات کرو آپ تو ہم نے بول دیا کہ نئی گھر پر وہاں پر چلی گئی ہے تو باس ہم نے کس نہیں پیٹھے پیٹھے اچانک گولی کھا لی اور برس یہاں اسپتا لے رہا کہاں گئی تھی آپ کی دی دی ہم نے بھر دوسری گھر پر کر دیا دوسری گھر پر کیا کر دیا مرلہ بھر سادی کا دی دی اچھا پہلے ان کا جو آپ کی پہلے کی جی جی جیت اس کے دی 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 کے دے وہاں آپ کی دیدی کا نام اچھا پہلے ہیں یہ گھرنا کس جگہ کی ہے یہ مطلب جہر کھا ہے ہاں گھریا رکھا کب کی گھٹنا کیا بول رہا تھے آپ کی جی جی بول رہا تھے کہ ہم کو بات کرنے تو ہم لوگوں نے بول دیا میں جو آپ کیا کرنا تو بس ہم نے کچھ نہیں دکتا اور اچانک گولی کھا لی پھر کیا ہوا بس اس کے بعد آسپتال لے رہے ہیں سو نمبر کو فن لگایا آسپتال لے پھر یہاں دوائیس مطلب ہو رہی تھی دس پندہ منٹ بعد سانتی سنجھے سبریہ لکڑیسیا نیوز تب ہو شیگوٹ آتھرون مندر کی بارسک برسکانٹ منائی جا رہی آج بھب سوہ یاترہ نکالی گئی وہیں دفیر بارہ بجے مہارتی کا بھی آئوزن کیا گیا ہجاروں کی سنجھے میں لوگ بھب سوہ یاترہ میں سامل ہوئے وہیں مہارتی میں سملت ہونے کے ساتھ بھنڈ آرے کا بھی آئوزن ہوا رہت آٹھ بجے سے پرتی دن پروچن کی شنکھلا چل رہی ہے گردیو کے مقاربن سے بھکتوں کو امرت میں پروچنوں کی گنگا میں ڈپکی لگانے کا موقع مل رہا ہے اس سب سب پر بڑی سنجھے میں بھکتوں کی پستی دیکھی گئی موسیقا موسیقی 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 جس کے بعد دمو کلیکٹر مینک اگروال کے دورہ دمو پولس کو دشاہ نردیس دیئے تھے اور اسی کے چلتے ہیں اب لگاتار دمو پولس سکری نظر آ رہی ہے جہاں پہلے دس بیس پاہ شراب کے ملتے تھے وہیں پیٹیاں ملنے لگی ہیں تازہ معاملہ تارہ دہی سے بھی سامنے ہے اس کے پہلے جلے کے انہ چھتروں سے بھی معاملے سامنے ہیں کہ اب دس دس پیٹی شراب پولس کو ملنے لگی ہے دمو کلیکٹر کے دشاہ نردیس کے بعد دمو پولس سکری ہو گئی ہو اور اب لگاتار شراب پکڑنے کا کام کر رہی ہے بھائی آپ کاری بیبھاگ ابھی بھی کیبل ہاتھ بھٹی والی شراب کو پکڑنے میں لگا ہے اسے انستانوں پر جو دیشی اگریجی شراب کو پریبان ہو رہی اوید روپ سے بک رہی ہے اس پر اس کی نظر نہیں جاتی نہ ہی بیبھاگ پر موقع اس اور دھیان دیتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ شراب میں کافی بڑا کیل پیسوں کا ہوتا ہے جو ٹھیکے تار ہوتے ہیں لگاتار تمام عدی کاریوں کو خوش رکھنے کا کام کرتے ہیں پولس محکمے کو بھی خوش رکھتے ہیں آپ کاری بھاگ کو بھی کافی خوش رکھتے ہیں اس کے چلتے ہیں پہلے شراب نہیں پکڑی جا رہی تھے اور اب دمو کلیکٹر کے دشاہ نردیس کے بعد پولس بھاگ کے دورہ لگاتار شراب پکڑی جا رہی ہے تارہ دہی پولس کے دورہ دس پیٹی شراب ایک کالی اینوبہ سے پکڑی گئی ہے بیتی رات یہ کاربھائی کی گئی ہے مخبر کی سوچنا پہ پولس کو یہ سفلتہ ملی ہے وہیں آروپی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں اس سمبند میں ہم نے تھانہ پروہاری سے چرچک کی تو ان کے دورہ بتایا گیا کہ دمو پولس دکچک راکس کمار سنگھ کے دشاہ نردیس پر یہ شراب پکڑی گئی ہے لگاتا اور اوہ شراب کے روتا بھی پرارم ہے کیا کہنا ہے تھانہ پروہاری کا آئیے آپ کو سنا دیتے ہیں جی وقت سریمان پولے صدیب شک مہدے کے نردیشن میں پوری جلے میں چلا جائے نشم کے بیان کے اترکتے ہیں کل دن آنکھ تیس پہنچ تیس کو رات بھی کریم ساڑھے نو بجے مکویر دوارہ تھانے پر سوچنا پرابت ہوئی تھی کچھ اکیات آروپی میں ایک نوغا کالی رکھ کی نوغا گاڑی میں شراب کی تستری کر رہے ہیں جب وہ پھر سوچنا پر مموری مال گاؤں کے پاس دھیرہ بندی کا ناکابندی کی گئی جو اگیات آروپی اے باہنچالک پولیس پی دھیرہ بندی کو دیکھ کر وہاں کو چھوڑ کر باہن کے رہے ہیں بات میں گاڑی کو چیک کرنے پر گاڑی کو دس پیٹی دیسی لال مسالہ مدیرہ عوید روپ سے رکھے ملے جو ورشتہ دکاری انٹرزیشن میں دھارہ آفتالی اکی دھارہ چوٹی ستو بی آلس کے انترکت کپران پانچی بندی کا دنیشنا ملیا گیا ہے اور اس میں بیچ نمبر کی جانکاری لے کر آگے کی تاروائی کی جائے گی کلحال اگیات آروپی بڑھوں کے تلاس جائے گی سنجھے سروری ہے لیکن اس یا نیوز تم خواہو مدبدیس کے اخواروں میں ایک خبر کافی سرکیوں میں ہے جس میں بتایا گیا کہ منتری گوپین سنگھ راجپوت ایوم منتری گوپال بھارگا کے دورہ نگری پر ساسن منتری بھوپین سنگھ کی کارشیلی پر پرسنچن اٹھاتے ہوئے پردیس کے مکہ منتری سے ان کی شکایت کی ہے یہ خبر کئی اخواروں میں سامنے آئی اس کے بعد گوپال بھارگا جو کی منتری ہیں مدبدیس ساسن میں کافی قدہ اور منتری ان کے دورہ اس بات کا خندن کیا گیا ہے مہراج گھٹ کے منتری گوپین سنگھ راجپوت اور پیڈر بھوڑی منتری گوپال بھارگا کو دورہ راجس منتری بھوپین سنگھ کی کارشیلی کو لے کر پارٹی فورم پر شکایت کرنے کی خبر اخواروں میں پرکارشت ہوئی تھی جس کے بعد پردیس کی راجنیتی بھوچال آئے تھا پرکاسد خبر کے انصار منتری دوہی نے سی ایم سیوراہ سے ملاقات کر راجس منتری بھوپین سنگھ کی کارشیلی کی شکایت کا استیفہ دینے کی بات کہی تھی خبر سے آئے بھوچال کے بعد پیڈر بھوڑی منتری گوپال بھارگا میڈیا سے مقاتب ہوئے اور ان کے دورہ ان خبروں کا خندن کیا گیا ان کے دورہ بتایا کہ ہم مکہ منتری سیوراہ سنگھ سے سنگھ ٹھناتما اور آکانچی بدانسوا سیٹوں کے سماندھ میں ملے تھے سی ایم کے ساتھ ملاقات کو بھرامک روح سے پرچارت کیا گیا میں سبھی کو اس پرس کر دینا چاہتا ہوں کہ بی جے پی کا سنسا پاک صدس ہوں میں نے ایک بچے کی طرح اپنی ماں کی یعنی پارٹی کی سیوہ کی ہے اس لئے کسی کو سنگھ کا نہیں ہونی چاہیے کل میں نے پردیش کے بانے مکمت دیسے اور ہمارے سنگھن کے ورشنے تاؤں سے سنگھنٹ و بشیوں کی سماندھ میں اور جو آکانشی بدانسوایاں ہیں جہاں پر ہمارے بدھائک نہیں وہ ہم کیسے جیتے ہیں اس کے بارے میں چرچہ ہوئی تھی آج مجھے جانکاری ملی کہ اس کو بھرامک روح سے تھوڑا پرچارت کیا گیا میں سبھی کو اس پرس کر دینا چاہتا ہوں کہ بھارتی انتہ پارٹی کا میں سنسطہ پاک صدس ہوں انیس سو اسی سے لگو تیتالیس ورشوں سے میں بھارتی انتہ پارٹی کا اپوزیشن میں بھی بدائک رہا ابھی شرکار میں بھی منتری ہوں لیکن تیتالیس ورشوں میں میں نے ایک بچے کی طرح اپنی جیسی ماں کی سیوہ ہوتی ہے ویسے بھارتی انتہ پارٹی کو اپنی ماں کی طرح پشفیت پل میں تو سیویت کیا ہے اور رشکارن سے کسی کو اس بارے میں شنکہ نہیں ہونا چاہیے بھارتی انتہ پارٹی کے سبھی بدھائک سبھی منتری سبھی صدس سے سبھی پتہ دکاری ہم سب ایک ہیں ہم مٹھی کی طرح بدے ہوئے ہیں اور ہماری یہ سوگند ہے کہ آنے والے ورشوں یہ ہے اس ورش نومبر میں جو ہمارے بدان سوا کے چناؤں ہوں گے آگے لوگ سوا کے جو چناؤں ہوں گے اگری ورش ان سبھی چناؤں میں بھارتی انتہ پارٹی کو ہم مدر پدیش میں ہیں شد تری شد سپلتا لوگ سوا میں اور دو تہائی بہومت سے مدر پدیش کی بدان سوا میں بھی جی کریں گے کسی پرکار کو اس بشے میں کوئی شنکہ نہیں ہونا چاہیے بھارتی انتہ پارٹی کا سب سے ورش مدر پدیش سدسچہ ہونے کے ناتے میں کہنا چاہیتا ہوں سموچے بندیل کھڑنے چیتر میں مہاں پوزن چیتر میں ہم لوگوں نے خاطر سے میں نے چونکہ ورش چکوں پرکار پاسے تو میں نے اس پارٹی کو کھڑا کرنے میں جو اپنا سمائے لگایا ہے مشہ درود سے پارٹی کے لیے بھوش میں اور زیادہ ملہیت کرنے میں وہ ساتھ ہے صدقوں پر گڑا کٹا سی اونس خان کی ریپورٹ مکہ مدینہ سریب کی جہارت کر لوٹے جائرینوں کا گاؤں میں ہوا بھب سواگت مسلم سمدائے کا پبطر مکہ مدینہ کا سفر کرنا ہر مومین کی آرزو ہوتی ہے خدا کی بارگاہ میں مکہ مدینہ کا سریب کا مکمل پندہ دن کا سفر کر لوٹے عمرہ جائرینوں کا فٹیرہ کلہ گاؤں پہنچنے پر مسلم سمدائے کے ساتھ ہندو سمدائے کے لوگوں نے بھی گرم جوسی کے ساتھ سواگت کیا فٹیرہ گاؤں کے مسلم سمدائے کے ورسے جناب انمر خان ان کی پتنی بی 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 ایوان پتر آمر خان بگت پندرہ دن پہلے عمرہ مکہ مدینہ جائرت کے لئے نکلے تھے جہاں آج ان کے واپس لوٹے پر بھب سواگت ہوا ڈی جے کی دھن پر ناج شریب پر عقیدت کے ساتھ مومین ڈھومتے نظارہ اس دوران ہر ایک کے لب پر ہندوستان جندہ بات کے نعرے جور سور سے سنائی دے رہے تھے یہ بٹیگڑا جامعجد کے پیس امام مولانا گلام علی قادری نے کہا کہ مکہ مدینہ کی جہارت ہر مومین کی تمنہ ہوتی ہے مکہ مدینہ کی جہارت سے دل کو سکون اور ایمان تاجہ ہوتا ہے مکہ مدینہ کی جہارت سے ساماج سمرستہ کو بڑاوہ ملتا ہے جناب انمر خان نے بتایا کہ تمام جائرین نے مکہ مدینہ میں ہمارے ملک کے امن چین اور اکتہ کی ترقیق لئے دعائیں مانگی ہیں اس موقع پر مولانا گلام علی قادری ڈاکٹر ریاض خان راجس رائے ساکر خان راکس اساٹی ناصر خان وبلو بھائی جان فرید خان ڈاکٹر آرف حسینی ستار خان جاہد خان سنجو اساٹی سچن رائے چنتو خان کے علاوہ بڑی سنکھیا میں ثانی لوگ موجود تھے جن کے دورہ پس پر بارشاہ کی گئی پھول مولا پہنا کا سواگت کیا گیا موسیقی 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 اور آنے میں سب لوگوں نے پھر سواغت کیا میرا آت کے سمائے اور انہوں مسلمی سب کے لیے سکھیں ملوک کیا استقبال کیا اور چمن کیا سکھیں ہمارے انوار بھائی جان جو ہے ہمارے انوار بھائی جان جو ہے ہوتیرا سے فرما تشریف لے گائی تھی وہاں سے آج ہوتیرا تشریف لائے آتے ہی جو ہے سارے لوگ پڑھ چڑھ کر کے ان کا سواغت کیا سمانت کیا ہوتیرا سے رفان حسینی کی ریپورٹ چلتے چلتے ایک نظرموں کے سماح شہروں پھر چیگر تھانا دگت دامادنے کی اس سرکی کلھاری سے ہتیا دمو کلیکٹر مہنکہ گوال کے دشاہ نردیس پر سمپن جلے میں پکڑی جا رہی ہے شراب سنت ننکرالی بھابن میں ہوا بال سماگم کا ایوزن شیگور رادھران وندر کی برزگاٹ پر نکالے کے بشال صبح یاترہ شیگور رادھران وندر کی برزگاٹ پر نکالے کے بشال صبح یاترہ شیئر آپ کا سمجھتے لکی ڈیسین درسکان کو پندت روی ساس تری کا نمسکار آپ کے راسی پھل کی چرچا کریں اس کے پہلے اگر آپ نوگرہ رتنہ پرابت کرنا چاہتے ہیں جیسے مونگا ہے پکھراج اتیادی جو بھی نوگرہ رتنہ ہے راسی سے سمدھ رتنہ ہے تو آپ مجھ سے بوندہ بہو مندر میں سمپرک کر شکتے ہیں ڈسپیلے پر بھی میرا نمبر آپ کو دکھ رہا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ گوندہ بہو مندر میں اگر میں نہیں ملتا ہوں تو ہاں پر میرا موبائل نمبر لکھا ہوا ہے تو آپ اس کے مادھیم سے مجھ سے سمپرک کر شکتے ہیں اب جانیں گے آپ کا آج کا راسی پھل بات کریں گے پرثم راسی میس کی میس راسی کے جاتیوں کو آج کا دن پنہ بہت ہی اچھا ہے آج آپ جو بھی کاری کرنے جا رہے ہیں نشت مانیے منگل کی ستی آپ کے انقول ہے آپ کے کاریے سدھ ہوں گے آپ کا چندرمہ بھی آج آپ کی ساتھ میں ہیں آج آپ کو کاریے چھتر میں بھی اچھی سفلتا کے یوگ بنتے ہوئے دکھ رہے ہیں دوسری راسی ورشب ورشب راسی کے جاتیوں کو آج کا دن ہلکا سا مانسک تناؤ بھرا ہو سکتا ہے لیکن دو پہر آباد دھن سے سمبندت جو آپ کے اٹکے ہوئے کاریے ہیں وہ کاریے سدھ ہوں گے اگر آپ کپلا بیعا پاری ہیں یا سونے چاندی سے سمبندت بیعا پار کرتے ہیں تو آپ کو آج اچھی خاصی بیعا پار میں دھنلاب کی یوگ بنتے ہوئے دکھ رہے ہیں آپ کے گھر میں کسی وششت ورکتی کا آگمن آج ہو سکتا ہے تیسری راسی مِتھن مِتھن راسی کے جاتیوں کو آج کا دن بہت ہی اچھا ہے گرہ نقشتر آج پنہ آپ کے انکول ہیں آج آپ جو بھی کاریے کرنے جا رہے ہیں نشت مانیے اس کاریے میں آپ اچھے سے اچھی سفلتا کو پرابت ہو کرکی رہیں گے آج آپ کا سواستی بھی اتتم رہے گا کاریے چھتر میں بھی آپ آج سفل ہوں گے چوتھی راسی کرک کرک راسی کے جاتیوں کو آج کا دن سنتان سے سمبندت سکھ پردان کرنے والا ہوگا آج بہت دنوں کے بعد کسی اپنے پریے بیعتی سے آپ کی بھیٹ ہوگی جس سے آپ کا دن بھر آپ کا جو دماغ ہے من ہے چپت ہے سوست رہے گا پرشن رہے گا اور آپ کے گھر میں آج دھرم کے کاریے بھی سمپند ہو سکتے ہیں ایسا یوگ ہے سنگھ راسی سنگھ راسی کے جاتک آج کا دن آج کا جو آپ کا سوری ہے آپ کا جو راسی سوامی ہے وہ ہے آپ کا پون روپ سے سمرتن کرتا ہوا دکھ رہا ہے آپ کے سپورٹ میں آپ کے انکول ہے تو آپ آج جو بھی نئے کاری کے سروعات کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ سروع کریں آپ نشط مانیے آپ سفلتہ کو پرابت ہو جائیں گے بسیس کر آج آپ اگر اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو میں ہر کل لوتا کو پرام کر کے ہی باہر نکلنا چاہیے چھٹوی راسی کنیا کنیا راسی کے جاتکوں کو آج پھر کرج سے چھٹکارے کے سنگت اس پشٹے ملتے ہوئے دکھ رہے ہیں آج اگر آپ کا کسی پرکار کا کرج ہے تو وہے کرج آج آپ سے اتر جائے گا اور آپ کو اچھے دھل آپ کے یوگ بنیں گے لمبے سمیہ سے اٹکا ہوا بھی آج آپ کا کاری صد ہو جائے گا ایسے یوگ ہیں سات میرہ سی طلا آج پھر آپ کو دن بہت اچھا ہے نشط مانیے آپ جو بھی کاری من میں بیچار کر رہے ہیں اس میں آپ سفلتہ کو پرابت ہوں گے آپ سب آرہ دھنا پردن کریں تو اور بھی آپ اتر اتر بردی کو پرابت ہوں گے ایسے یوگ ہیں ورشتک راسی دن آپ کا ہے نقشتر آپ کے ہیں ستارے آپ کے ہیں آپ آج اچھی خاصی سفلتہ کو پرابت ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں دیکھو آج آپ کی جو راسی سوامی منگل ہے بھوم ہے وہ ہے آپ کے جو بھائی ہیں ان میں پریم کو بڑھائے گا ساری رکشت آپ کا آج دور ہوگا ایسے اس پشٹ یوگ ہیں دھنو راسی آج آپ لمبی آترہ پر جا سکتے ہیں اور آپ کا سواست اتم ہوگا کاریے چھتر میں بھی آپ سفلتہ کو پرابت ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں مکر مکر راسی کے جاتموں کو آج کا دن ہلکا سا مانسک تناو بھرا ہو سکتا ہے آپ سب آرہ دھنا کریے آپ سفل ہوں گے آپ کا راسی سوامی سنی ہے اور سنی آپ کو اچھی خاصی سفلتہ بھی پردان کرا رہا ہے گیارہی بی راسی کمبھا کمبھا راسی کے جاتموں کو آج کا دن ہلکا سا مانسک تناو بھرا ہو سکتا ہے آپ سب آرہ دھنا کریے آپ سفل ہوں گے آپ کا راسی سوامی سنی ہے اور سنی آپ کو اچھی خاصی سفلتہ بھی پردان کرا رہا ہے انتیم راسی مین مین راسی کے جاتموں کو آج کا دن بہت اچھا ہے آج آپ کا جو مانسک تناو جو کئی دنوں سے چلا آ رہا ہے وہ دور ہوگا آپ کو آپ کے بھائیوں سے سہیوگ پرابت ہوگا سواست آپ کا اتتم رہے گا یہ تھا آپ کو آج کا راسی پھل کل پھر ملیں گے آپ کے اپنے راسی پھل کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار